بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی جب بھی کسی کو ضلیل کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ وہ کہیں کابی نہیں رہتا ہے ہر وقت لانت اس پر برس رہی ہوتی ہے ہر جگہ اپنوں میں اور دشمنوں میں بھی اللہ پاک اس کو ضلیل کرتا رہتا ہے آج اگر اللہ کسی سے ناراض ہے کسی سے خفا ہے تو وہ انسان صدر عشف غنی ہے اس نے ایک انتہائی برا فیصلہ کیا ہے اس نے اللہ کے قانون کو تسلیم نہیں کیا ہے عشف غنی نے ایون کے اپنے افغان شیریوں پر بھی بم برسا دیا ہیں کتنے محسوم لوگوں کو ان حملوں میں شہید کر دیا گیا ہے حقیقی ٹی وی کو یاد ہے ایک دفعہ عشف غنی نے بڑے تکبر سے کہا تھا نہ میں ہتھیار ڈالوں گا اور نہ ہی تالبان کو ہتھیار ڈالنے کے لئے کہوں گا اگر انہوں نے یعنی تالبان مذاکرات کرنے ہیں تو ہماری شرائط پر کرنے ہوں گے عشف غنی کے موہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ قدرت نے اس کو ظلیل کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے عشف غنی کی ویڈیوز اور تصاویر قابل میں مذاکرات کرتے ہوئے دیکھی ہوں گی یقین کیجئے عشف غنی صرف اور صرف ان تصاویر کے لئے بل سے باہر آتے ہیں اور ان تصاویر کے بعد دوبارہ انڈرگرانڈ چلے جاتے ہیں ہر طرف عشف غنی کو اتنے بڑے بڑے جھڑکے مل رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی ہے اب تک افغان طالبان نے نو سبائی دارالحکمت پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے آپ سوچئے اس وقت افغانستان میں طالبان بگرام ائر بیس کو بھی مذاہلوں سے نشانہ بنا دیا ہے گزرنے والی رات میں افغان مجاہدی نے بگرام ائر بیس پر مذاہلوں کی بارش کر دی تھی یہاں پر افغان آرمی کے شیر چیختے رہے چلاتے رہے ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ کیا طالبان آ چکے ہیں کیا طالبان نے حملہ کر دیا ہے یہاں صورتحال یہ بن چکی ہے کہ افغان آرمی طالبان کے نام سے کام جاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر افغان آرمی کے شیر دل جوان سرنڈر ہو رہے ہیں یہاں کندوس کے ائرپورٹ کو دو دن سے امارت اسلامیہ کے مجاہدین نے گیرے میں لیا ہوا ہے یہاں تازہ ترین ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے آج یہاں قابل فوجوں کی ایک پڑی تعداد نے خود کو سرنڈر کر کے مجاہدین کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں افغان اہلکار اتنے گبرائے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اضافی اسلحہ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کو خوش کیا جائے تاکہ ان کی جام بخشی ہو جائے یہاں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغان آرمی کے شیر دل جوان اشرف غنی کے ببر شیر کس دلیری سے کس تیزی سے طالبان کے سامنے سرنڈر ہو رہے ہیں یہاں حالات انتہائی برے بن چکے ہیں اشرف غنی کے لیے ایک طرف تو افغان آرمی طالبان کے ساتھ لڑنے سے انکاری ہے تو دوسری جانب پہلی دعفہ اشرف غنی کے اہلہ عودے دار ان کے وزیر خزانہ ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں اس وقت اشرف غنی پوری طرح تباہ ہو رہا ہے بلکہ اشرف غنی اپسلوٹلی تباہ ہو چکا ہے طالبان کی جانب سے جب سے اپنی کاروائیوں کو تیز کیا گیا ہے افغان فضائیہ اور امریکن فضائیہ ملکر افغان طالبان اور افغانستان کے معصوم شیریوں کو شہید کر رہی ہیں اسی لئے اشرف غنی کے جو پپڑ پائلٹس ہیں ان کو طالبان کی جانب سے بڑی تعداد میں ہلاک کیا جا چکا ہے افغان طالبان کی جانب سے اب تک درجن کے قریب افغان پائلٹوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے یہاں پر ایک نئی ڈیویلپمنٹ کے مطابق ایک اور افغان فضائیہ کے پائلٹ جس کا ناب نواب خان بتایا جا رہا ہے اس کو افغان طالبان کے بدری کمانڈوز نے کابل کے زلہ بگرامی میں ایک انتہائی اہم آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا گیا ہے آپ اس تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اشرف غانی اس ببر شیر کو افغانستان کے ہی عام شیریوں کی زندگی کو تباہ کرنے کے بدلے میڈل دے رہا ہے ان صاحب کو معلوم نہیں ہوگا کہ جس چیز پر اشرف غانی اپنا ہاتھ لگا لیتے ہیں اس کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس بار اشرف غانی نے اپنے جامباز جنرل رشید دوستم پر اپنا شفقت برا ہاتھ رکھ دیا ہے دیکھتے ہیں کہ رشید دوستم کب ہم سے بے وفائی کرتا ہے یہاں حقیقی ٹی وی ایک اہم خبر دینے جا رہا ہے تازہ ترین خبر کے مطابق اشرف غانی نے اپنے سر پر بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے دعا ہے اللہ تعالی ان کو بھی قبول فرمائیں تاکہ اشرف غانی کو دیکھ کر میر جعفر اور میر صادق کے چہرے چمک اٹھیں اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولیے گا شکریہ